بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی صحت و تندرستی والی زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کا آگاز میں ایک حقایت سے کروں گی ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا میرے ہاتھ میں کیا ہے کچھ نے جواب دیا شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں پھر ایک صاحب سے پوچھا انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد جواب دیا شاید سونا ہے پھر پوچھنے پہ ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات بھی نہیں اور سونا بھی نہیں تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی تب ان بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو ان کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھی سب حیران رہ گئے اس بزرگ نے اشارت کیا کہ عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح ہے اگر وہ بند ہے یعنی باپردہ ہے تو ہیرے جواہرات سونا چاندی اور اس کی بیش پہا قیمت ہے لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے یعنی کہ بے پردہ ہو جائے تو وہ بے وقت پتھر اور کنکریوں کی ماند ہو جاتی ہے جس کی کوئی بھی عزت اور قیمت نہیں تو اس چیز کو ہمیں مدن نظر رکھتے ہوئے میری ان تمام مہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کا خاص خاص احتمام کریں اگر ہم پورا اسلامی پردہ نہیں کر سکتے تو اٹلیس اس چیز کو مدن نظر رکھیں کہ ہم حیاء کو مدن نظر رکھیں اب جہاں پہ بات عورتوں کی ہو رہی ہے تو آج میں عورتوں ہی کے حوالے سے ومنز کے لیے ایک بڑی اچھی ہوم میڈ سکین وائٹننگ پالشر کی ریمیڈی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے یہ آپ اس کو دو تین دفعہ ہی استعمال کریں گے تو آپ کی سکین پہ پالشر کی طرح ایک برائٹنس بھی آئے گی اور آپ کو کچھ ہی عرصے کے استعمال کے بعد آپ کی سکین وائٹ بھی لگنا شروع ہو جائے گی تو چلیں اس کو شیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جنی انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے بیسن بیسن یہاں پہ میں نے تقریباً یعنی کہ گرام فلور لیا ہے 2-3 ٹی سپون اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے اپنچ آف ٹرمیرک پاورڈر یعنی کہ حلدی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے بیسن میں اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم ایڈ کریں گے نٹ میک پاورڈر نٹ میک پاورڈر کا تقریباً ہاف ٹی سپون جائے گا نٹ میک پاورڈر اس سے اردو میں جائفل اور جواتری کا پاورڈر کہتے ہیں یہ آپ کو آرام سے کسی بھی گراؤسری شاپ سے مل جائے گا پنساری کی دکان سے نٹ میک پاورڈر اسے یہاں پہ مجھے تو پتا ہے وہ ہی کہتے ہیں وہ میں اس طرح ہی جانتی ہوں I think جائفل یا جواتری کا پاورڈر ہے یہ اور اس پاورڈر کے پیک پہ لکھا ہوگا آپ وہ ہی لیجئے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا نہیں لینا آپ نے اس کے لیے وائٹنگ بولشر بنانے کے لیے بلکہ بیکنگ پاورڈر لینا ہے اور یہ بھی ہاف ٹی سپون ہی جائے گا اور اس سے اچھی طرح سے انگریڈینٹس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ہنی ہنی آپ کو پتا ہے کہ سکن کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے وان اینڈ ٹو ٹی سپون اس میں میں نے ہنی کے ڈال دی ہیں ہنی جو ہے سکن کو ساپ بھی کھڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ سکن کے لیے ڈی ٹوکسی فائنگ کلینزر کے طور پر بھی ایکٹ کرتا ہے اور اس لیے ہنی ہنی ہم نے ایڈ کیا ہے اور اس میں مکسنگ کے لیے ہم ایڈ کر رہے ہیں ملک یعنی کہ دودھ اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس ایک گھڑ سی کونسسٹنسی آجائے جو کہ نہ اتنی پتلی ہو اور نہ ہی وہ اتنی گاڑی ہو کہ وہ فیس پہ جمپ کھنا پائے برکل درمیانہ سا مکسٹر بنا کے اس مکسٹر کو آپ نے اپنے فیس پہ لگا لینا ہے اور تقریبا پندرہ سے بیس منٹ یا جب تک یہ درائے نہ ہو جائے اگر آپ زیادہ ٹائم بیٹ کر سکتے ہیں تو اس بیل این گوڈ جتی دیر آپ اسے اپنے فیس پہ رکھیں گے اتنا ہی اچھا رہے گا انٹی لکھی اٹھ کے سپرائیڈ پانی سے واش کر لیں اس وائٹننگ پالشر سے آپ کی سکین نہ صرف اس میں آپ کو برائٹنس نظر آئے گی بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو آپ پالشی کروانے کے لیے سکین کو جاتے ہیں بازار میں پالرز وغیرہ میں اس کی کافی حد تک ضرورت کم ہو جاتی ہے بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے یہ ہفتے میں ایک دفعہ اگر آپ اسے یوز کر لیں تو یہ آپ کی سکین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی جی تو اب ہمارا وائٹننگ پالشر ریڈی ہو چکا ہے اسے اب آپ نے اپنے فیس پہ لگانا ہے اور نہ اسے رب کرنا ہے نہ اسے رگڑنا ہے کچھ بھی نہیں بس اسے ہلکا سا اپنے فیس پہ برش کی مدد سے یا جیسے بھی آپ اپلائے کرنا چاہیں اپنے فیس پہ کو اپلائے کریں اور اور اس کے ایفیکٹس کو انجوائے کریں ہمارے رزت میں ہماری صحت میں اور ہماری اولاد میں برکت اطاف فرمائے اور سی in the next video until then اللہ حافظ موسیقی